اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھیں نیچارا ندیم ٹیک اور میں بات کروں ندیم خان ہماری آج کی اس ویڈیو کا ٹاپ ایک 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 ایسے آپ لوگ نے گوگل ایڈ سنس میں بینک ایک آئیڈ کرنا ہے اس سے پہلے آپ ویسٹن یونین کے ذریعے پیسے مگوا دے تھے گوگل ایڈ سنس پہ جتنے بھی یوٹیوبرز تھے یا جن کی ویب سیٹیں تھی تو ویسٹن یونین کے ذریعے اپنے پیسے مگوا دے تھے لیکن ایک سال سے ایک سے دو سال ہو گئے میں بھی تو ابھی ویسٹن یونین کا جو پیسے تھا گوگل ایڈ سنس نے بلکل ختم کر دیا ہے تو ابھی آپ نے پیسے مگوانے کے لیے اپنا بینک کی کاؤنٹ ہی ایڈ کرنا ہوگا ڈریکٹ بینک کی کاؤنٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ کی کوئی بھی بینک ہے مطلب کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے تو آپ نے مطلب اس میں جو ای بی ای نمبر ہوتا ہے انٹرنیشنل بینک کی کاؤنٹ نمبر ہوتا ہے وہ کہاں سے اپنا جنریٹ کریں گے اس کے لیے سویفٹ بھی آئی سی نمبر ہوتا ہے تو وہ کہاں سے لیں گے یہ سارا کچھ پراسس ساری چیزیں جو آپ کو ضرورت ہوتی ہیں اپنا بینک اکاؤنٹ کے ساتھ اس گوگل ایڈ سنس میں ایڈ کرنے کے لیے اپنی آج کی اس ویڈیو میں بتا ہوں گا تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو یہاں سے میں اوپن کر لیتا ہوں گوگل ایڈ سنس تو ان کی گویل ایڈ سنس کی اوپیشنل ویب سیٹ پر چلا جاؤں گا تو یہاں سے سب سے پہلے تمہیں کر لیتا ہوں شائن ان تو یہاں سے میں ایمیل چینج کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو اس طرح کا پیج اوپن ہوگا تو سائیڈ پہ اب جب آ جائیں گے تو یہاں پہ لیتا ہوا ہے پیمنٹس کا اپشن ٹھیک ہے فیلال میرا بیلنس نیل ہے تو میرا لاسٹ ٹیم جو مطلب میری ترانسیکشن تھی ایک سو تین ڈالر گی تو اس میں پیمنٹس پہ کلک کریں گے ٹھیک ہو گیا تو اس پیمنٹس انفرمیشن میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے اپنا بینک کی کاؤنٹ ایڈ کیا ہوا ہے یہ میرے اپنے نام سے اپشل نام سے محمد ندیم ٹھیک ہے تو آپ اس کو ایڈڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو ایڈڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں سے کریں گے یہاں پہ کلک کریں گے تو اس میں یہ میتھڈ بھی رہے گا اس کے ساتھ ایک اور بھی ایڈ کھلک سے یہ اپشن بھی یہاں پہ那我們 ہے تو اس کو میں چینٹ نہیں کر رہا یہاں پہ آئیڈی پہ میں یہاں سے کروں گا ایڈڈ پیمنٹ میتھڈ یہ صرف آپ لوگوں کو بتانے کے لئے ٹھیک ہے اس میں دو اپشن ہوں گے ایڈی نیو چیک ڈیٹیل ویڈ ٹرانسفر تو آپ نے اس کو ویڈ ٹرانسفر پر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے سب سے پہلے بینفیشری ایڈی اوپیشنل ہے اس کو آپ یوز لکھیں یا نہ لکھیں کوئی مسئلہ نہیں اس کو میں یہاں پہ رہنے دیتا ہوں تو نیم آن بینک اکاون ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کا اپنے اپنے بینک کا جو نام ہوگا تو وہ یہاں سے اس کو لکھ لیں گے اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں ہے اس پرسس میں تو یہاں پہ یہ جو آپشن بننے ہوئے ہیں اس پہ جیسے کلک کریں گے تو یہ آپ کو یہاں پہ بتائے گا جیسے اس کو پر جائیں گے تو یہ لکھا ہوئے کہ یہ کیا چیز ہے اس میں آٹھ سے گیارہ کریکٹر ہوتے ہیں ایڈنفیکشن کوڈ ہوتا ہے بینک کا یہ ساری ڈیٹیل ہے اس طرح جیسے یہاں پہ میں آنگا تو یہ بھی بتائے گا کہ ابن نمبر کیا ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے بتائے تھے انٹرنیشنل بینک کے کون نمبر کو ابن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے بینک لکھیں گے تو یہ بیسی بتا رہا ہے تو ہوتا ہے سویفٹ بی آئی سی ٹھیک ہے تو یہ کیا چیز ہوتی ہے اور اس کو کہا ہے میرا ایم سی بی کا یا آپ کا ایلائیڈ کا یا کسی کا میزان کا تو وہ کیسے پتا چلیں گے کہ آپ کا جو بی آئی سی نمبر وہ کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ لوگ کو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں تو پتا ہونا چاہیے یہ چیز کیا ہے بینک ایڈنٹیفیر کوڈ جس میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کونسی بینک یوز کر رہے ہیں تو یہ کس بینک کا مطلب یہ ہے جو آپ کا ایک آئی کس بینک میں اور اس میں اس میں اس کا جو کس برانچ میں ہے تو وہ کوڈ ہوتا ہے وہ بھی ہو گا اس میں تو لیٹسے کہ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں ایک منٹ یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں لیٹسے میرا ہے ایم سی بی ٹھیک ہے آپ کی کوئی بھی برانچ ہوگی کسی بھی مطلب کسی بھی گنٹری میں یا کسی بھی سیٹی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے بی ایسی بھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو جیسے میں اس کے اس بھی اس پہ کلک کیا ہے ایم سی بی ایر پروڈ جگہ یہ برانچ آگیا اس میں میں کلک کروں گا تو اس سے ایک آپ کو یہ بہت چیز پہ جلے گی جو بیک جو ایم سی بی ایر پروڈ جس میں میرا ایک آنٹ آئے اس کا جو بیک برانچ کوڈ ہے ایک سو اناسی ہے مدرد یا ڈبل وان اناسی اس کو بھی اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ کا مطلب بی ایسی کوڈ ہوگا تو اس میں سب سے پہلے ہوگا کنٹری کوڈ دو لیٹر ہوں گے پی کے کنٹری کوڈ سب سے پہلے پی کے لکھیں گے اس بار ٹوانٹی فور یہ انٹرنیشنل نمبر ہوتا ہے ہر بینک کے ساتھ یہ ہی لگے گا چوبیس لکھیں گے اس کے ساتھ یہ ایم سی بی کا یہ کیا لکھا ہوئے ایم یو سی بی یہ آپ نے لکھا ہے یہ بینک کونسی ہے یہ چار لیٹر ہوں گے کوئی بینک ہوگی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کا جو بینک اکانٹ کا جو نمبر ہوگا وہ چیز آپ نے لکھنی ہے یہ ہے ای بی این یہاں پہ سوری یہ ای بی این ہے ای بی این بتا رہا ہوں میں آپ کو لیکن بی ای سی چیز بتا نہیں تو یہاں سے میں اس کو بھاپت جاتا ہوں سب سے پہلے ٹھیک ہے سویٹ بی ای سی کورڈ سویٹ بی ای سی کورڈ میں تو یہ دیکھیں فائنڈ سویٹ بی ای سی کورڈ فر آل بینکس یہاں سے آپ اس ویب سیٹ سے دیکھ سکتے ہیں اس میں اصل میں ہوتا گیا اس میں ایک تو یہ میں آپ یہاں سے لکھ لیتا ہوں جس طرح میری ایم یو سی بی مطلب آپ کی الفلا ہے تو الفلا کے پہلے سپیلنگ لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو کنٹری ہوگی وہ لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے جس طرح میں نے یہ بتایا تھا کہ مجھے بینک کا برانچ کورڈ جس طرح ہوتا ہے وہ نہیں پتا تو یہ برانچ کورڈ ہے میرے اس بینک کی اس برانچ میں میرا ایکاؤنٹ ہے تو اس کے وجہ اس کا برانچ کورڈ ہے ایک سو ناسی تو اس کے لاسٹ میں ہم کیا لکھ لیں گے ون سیون نائن اس میں جو مین اپورٹنٹ کی چیز ہے وہ ہے کہ آپ کی برانچ کا کورڈ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے آپ آپ خود بھی جنریٹ کر سکتے ہیں یہ چیز آپ نے سیم رکھنی ہے اگر ایم سی بی میں ہے اگر الفلا میں ہے تو یہ چیز آپ نے کامل رکھنی ہے یہ چیز ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے کامل رکھنی ہے ہر کوئی بھی بینک ہے کس بھی برانچ کا اگر ایم یو سی بھی ہے تو مطلب مسلم کمیشنل بینک الفلا ہے تو الفلا کا لکھ لیں گے جو بھی ہے یہاں پہ چینڈ کر دیں گے اور جو اس کا برانچ کورڈ ہوگا وہ یہاں پہ لکھ دیں گے تو اس سے یہ ہوگا سویفٹ بی آئی سی آپ کا یہ بن جائے گا باقی ہوتا ہے آئی بی این تو آئی بی این میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آئی بی این کیا ہوتا ہے یہاں سے آئی بی این کہتے ہیں انٹرنیشنل بینک ایک 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 اون نمبر ہوتا ہے اس میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ چیز دیکھ لیتے ہیں پی کے مطلب پاکستان سے ہے یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے 24 یہ بھی انٹرنیشنل ٹرانسفر ڈی جیٹ ہوتا ہے یہ لازمی لکھیں گے اس کے بعد جو آپ کی بینک ہوگی جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ میرا مسلم میں ہے تو ایم یو سی بھی لکھوں گا الفلاب میں ہے الفلاح لکھوں گا باقی جس طرح کی بینک سے وہ اپنا کوڈ اپنا جو نام ہوگا بینک کا وہ دیکھ لیں گے اور وہ یہاں پہ لکھ لیں گے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح لکھنے کے بعد آگے جو آپ کا ایک ایک اونٹ نمبر ہوگا وہ بس لکھ لینا ہے آپ نے جیسے یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں پی کے 24 جو اس کے بعد یہ چیز تو کامت رہے گی اس کے بعد آپ لوگوں نے لکھنا ہے پی کے 24 اس کے بعد آپ نے اپنا جو بھی مطلب آپ کا ایک اونٹ نمبر ہوگا وہ چیز آپ نے لکھنی ہے تو اس طرح آپ کا ای بی ای نمبر جنریٹ ہو جائے گا پی کے 24 لازمی لکھنے ہیں آگے بینک جو بھی ہوگی اس کا نام لکھیں گے جو آپ کا ایک اونٹ نمبر ہے وہ لکھیں گے اس کے علاوہ پیچھے آجیں تو میں اس میں بی ای سی کا جو یہ کوڈ ہے اگر آپ کو نیٹ سے نہیں مر رہا آپ کی چیک بک ہوگی چیک بک کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ پہ کونے پیپ پر لکھا ہوگا برانچ کوڈ تو آپ وہاں سے بھی دیکھ کے لکھ سکتے ہیں تو یہ چیزیں لکھنے کے بعد آپ نے اس کو ری ٹائپ کر دینا یہاں پہ یہاں پہ لکھ کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے اس کو سیو کر دیں گے آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو مین اپورٹنٹی چیز ہوتی ہے جو مطلب آپ کو نہیں ملتی نہیں پتا ہوتا یہ سیفٹ بی آئی سی ای بی آئی نمبر ای بی آئی نمبر میں میں نے بتا دیا ہے کہ سیفٹ بی آئی سی میں ایم یو سی بی بینک کا پہلے بینک کا نام ہوگا پی ڈبل کے یہ کوڈ لازمی ہوتا ہے کامل میں ہوتا ہے اس کے بعد برانچ برانچ کوڈ برانچ کوڈ آپ کو نیٹ سے مل جائے گا یا آپ کی چیک بک پر چیک کے سامنے کوئی مطلب کونے پر وہ لکھ ہوگا آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ای بی آئی نمبر بلکل یہ چیز کامل ہے اس کے بعد بینک کا نام جو بھی بینک ہوگی اس کے بعد آپ کا ایکاؤنڈ نمبر جو ہوتا ہے وہ لکھیں گے تو یہ آپ کا انٹرنیشنل بینک ایکاؤنڈ نمبر بن جاتا ہے تو اس طرح یہ چیز کرنے کے بعد آپ اس کو سیف پہ کریں گے تو آپ کا جو پیمنٹ میتود ہوگا وہ آٹو میٹل کی جنریٹر جائے گا اس طرح آپ کا جو بینک ایکاؤنڈ ہوگا وہ اس سے کنیکٹ ہو جائے گا تو اس میں کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی اگر کسی کا کسی کی دوسری کوئی بینک ہے جس کا کوئی کول نہیں مل رہا اس کو یا کسی اور چیز میں مسئلہ آ رہا تو وہ کمن باکس میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے تو میں اس کو وہاں پہ ریپلے کر دوں گا اپنی اپنی بینک اپنی برانچ برانچ کا نام اور اس کا ایڈریس تو میں آپ کو بدا دوں گا کہ اس کا کوٹ کیا ہے یا جو بھی چیز ہوگی جو بھی مطلب ایلپ ہوگی میں اس کی کر دوں گا تھانکس ورواچنگ شکریہ